السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کے ساتھ اس کے اوپر دس مصیبتیں آتی ہیں دس مصیبتیں جی ہاں جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک گناہ کی وجہ سے دس مصیبتیں آتی ہیں سب سے پہلی مصیبت تو یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کی وجہ سے اپنے آپ سے اپنے رب کو ناراض کر دیتا ہے اور اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا یہ انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت کی چیز ہے اس سے بڑی مصیبت انسان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا اللہ اس کا رب اس کا مالک اس کا معبود اس سے ناراض ہو انسان کا رب اس سے ناراض ہو اس سے بڑھ کر مصیبت اور تکلیف کی چیز کچھ اور ہو ہی نہیں سکتی تو سب سے پہلی مصیبت یہ ہے اور دوسری مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ زمینوں اور آسمانوں کو اپنے گناہ پر اپنے خلاف گواہ بنا لیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن زمین اور آسمان گواہی دیں گے تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے خلاف زمین اور آسمان کو گواہی کے لیے تیار کر دیتا ہے اور یہ دوسری مصیبت ہے تیسری مصیبت یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے ابلیس جو اللہ کا دشمن ہے جو میرا اور آپ کا اور ہر اہل ایمان کا دشمن ہے اسے خوشی ملتی ہے دشمن خوش ہو جائے یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے تو انسان کے ایک گناہ کی وجہ سے تیسری مصیبت اس پر یہ آتی ہے چوتھی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کی وجہ سے جنت سے دور چلا جاتا ہے اور پانچویں مصیبت یہ ہے کہ وہ جہنم سے قریب ہو جاتا ہے انسان جنت سے دور چلا جائے اور جہنم سے قریب آ جائے اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی چھٹی مصیبت جو گناہوں کی وجہ سے انسان کے اوپر آتی ہے کہ وہ گناہ سے پہلے پاک تھا اب وہ گناہ کی نجاست سے ملوث ہو جاتا ہے اس کو گناہ کی گندگی لگ جاتی ہے اور ساتویں مصیبت یہ ہے کہ اس کے جو حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں گناہوں کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے اور آٹھویں مصیبت کہ انسان گناہ کی وجہ سے تمام لوگوں اور رب العالمین کے ساتھ خیانت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جو حقوق بنائے ہیں یہ حقوق تب ہی آپس میں قائم رہتے ہیں جب انسان گناہ نہیں کرتا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس سے دوسروں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں کبھی اللہ کے حقوق ضائع ہوتے ہیں تو کبھی بندوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں اور نوی مصیبت یہ ہے کہ گناہ نحوست ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو نحوست اسے ڈھاپ لیتی ہے وہ منحوص ہو جاتا ہے اور دس بھی مصیبت یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ سے اللہ رب العزت سے دوری پیدا ہوتی ہے اس سے بڑھ کر مصیبت کیا ہوگی کہ رب العالمین کسی کو اپنے در سے دور کر دے جو شخص اللہ کے در سے دور کر دیا گیا تو پھر وہ دنیا کے تمام دروں پر بھی چلا جائے اس کی حاجات اور اس کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی وہ بھلے ہی دنیا میں چند دن عیش کی حالت میں گزار لے لیکن وہ جو آخرت کا مالک ہے وہ جو جنت کا مالک ہے وہ جو جہنم کا مالک ہے وہ مالک اس شخص سے ناخوش رہتا ہے اس سے ناراض رہتا ہے تو انسان کی کوشش یہ ہو کہ میں گناہوں سے دور رہوں لیکن چونکہ انسان ہے تو انسان ہی نہ اس سے گناہ ہوں گے کوشش کے بعد اگر گناہ ہو جائے یعنی گناہ سے بچنے کی کوشش کے بعد اگر گناہ ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہوں کو مٹانے کا آلہ دیا ہے اور وہ آلہ ہے وہ ذریعہ ہے توبہ استغفار اللہ کی طرف رجوع اللہ سے معافی طلب کرنا ندامت شرمندگی یہ آنکھوں کے ندامت والے آنسوں یہ آنسوں بڑے مضبوط ہیں یہ آنسوں کے چند قطرے تمام کے تمام گناہوں کو مٹانے کی طاقت رکھتے ہیں ذرا آنسوں بھائیے نا اللہ کی یاد میں اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہوئے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے کہیے نا کہ مجھ سے گناہ ہو گئے اور میں شرمندہ ہوں اب میں گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا شرمندگی کے یہ دو بول آپ کی پوری زندگی کے تمام گناہوں کو مٹا سکتے ہیں آپ آپ یہ کر کے تو دیکھیں آپ کو وہ لطف ملے گا وہ مزا آئے گا وہ خوشی حاصل ہوگی وہ سعادت ملے گی کہ آپ کو زندگی کا حقیقی لطف حاصل ہو جائے گا زندگی کا آپ کو حقیقی سکون مل جائے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو تائیبین کے قافلے میں شامل فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی جنت میں جمع فرمائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں